ہی فرنجز سواگت ہے آپ سبی کا مووی سٹاک مووی ایکسپینشنل پر جس پر آج میں ری کیپ کرنے والی ہوں آئیم گروٹ کی ڈیزنی پر ریسٹین لی آئی ہوئی شورٹس اپیسوڈ کو تو چلیے اب آپ کا ٹائم بلکل بھی نہ بیس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ری کیپ کو لگینا سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس شورٹس سیریز میں دکھائے گئے ایبن کی ٹائم رینگ کی بات کریں تو یہ گارین آف دی گیلکسی ٹو سے لے کر کے اس کی پوسٹ کیجر سین تک کی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو وہ بھی سپوائل او وانڈر کے ساتھ لگیروں سے پہلے میرے ایک چھوٹے سے ریکویٹس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی فرسٹ اپیسوڈ کی شروعات کرنے سے پہلے اس کے نام کو جان لیتے ہیں جو کہ ہے گروٹس فرسٹ اپ اور اپیسوڈ کی شروعات میں ہم گروٹ کو دیکھ سکتے ہیں جو ابھی تک پروپرلی بڑھا نہیں ہوا یعنی کہ وہ ابھی تک اپنے پیر پر چل نہیں سکتا جس کے ساتھ ساتھ اس کا دھیان رکھنے کے لیے دو رو بورس ہے لیکن ایک دن اچانک جب گروٹ کا پارک ریک ہو جاتا ہے تو وہ رو بورسوں سے ایک دوسری ٹری کے ساتھ رپلیس کر دیتے ہیں جو چیز گروٹ کو بلکل پسند نہیں آتی اور وہ اس ٹری سے بدلہ لینے میں لگ جاتا ہے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گروٹ اس میں بلکل بھی کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ اس کی ساری چالیں اس ٹری کے سامنے الٹی پر رہی تھی جس قارن وہ خود کو اور اس ٹری کو گلتی سے اس ٹیبل سے گرا دیتا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گروٹ کے پیر اک چکے ہیں جو جان کر گروٹ کافی خوش ہے اور وہ اپنی فرس ٹیپس لینے کی کوشش کرتا ہے جس میں وہ پہلے تو تھوڑا لٹھڑاتا ہے لیکن پھر بڑے ہی آرام سے وہ اپنی فرس ٹیپ لے کر اس ٹری کے پاس جاتا ہے جس سے اس نے ابھی ابھی توڑا ہے جسے دیکھ وہ کافی سیڈ ہے جس قارن گروٹ یہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ اس ٹری کا دھیان رکھے گا جو وہ کرتا بھی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہی روبوٹ جب اس کے اور اس ٹری کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں تو گروٹ ان روبوٹ کو وہاں سے بھگا دیتا ہے جس کے بعد بڑھتے ہیں اس کے سیکنڈ اپیسوڈ دی لٹل گائی کی طرف جس میں ہم گروٹ کو دیکھ سکتے ہیں جو اپنا گھر بنا رہا ہے جسے ایک کیوٹ سا کریچر آ کے دسٹرائی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کیوٹ سے کریچر کو ایگل وہاں سے لے جاتا ہے جس قارن گروٹ کا وہ پورا گھر برباد ہو جاتا ہے اور اس قارن سے گروٹ آلماس فورٹی منٹ سا گصہ کر رہا ہوتا ہے جس کے بعد اس سے سامنے پڑے ہوئے پتھر کو جب وہ ہٹاتا ہے تو وہاں پر اسے چھوڑے چھوڑے سے کریچر کا سیویلائزیشن نظر آتا ہے اور ان کریچر کو گرنز کہا جاتا ہے ساتھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گروٹ خود کو کافی پاورفل محسوس کرتا ہے ان سبی کے سامنے اور انہیں ستانے لگتا ہے جس قارن جب وہ گرنز اپنی ہائی تیک ویپن کا استعمال کرتے ہیں تو اس قارن گروٹ ہار مان لیتا ہے اور ساتھ ہی اس کی باڈی میں لگا ہوا ایک پتہ ان کی سیویلائزیشن میں گر جاتا ہے جس قارن وہ سارے گرنز کافی خوش ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان سارے گرنز کا کھانا لیوز ہے جسے دیکھ گروٹ کافی خوش ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ انہیں اور کھانا لاکر دے گا جسے وہ ان سبی کا ہیرو بن جائے گا لیکن ایز یوزولی گروٹ کام بگاڑنے میں کافی اچھا ہے جس قارن وہ کافی ساری پتیا تو لے آتا ہے لیکن اس کا پاہ ان سارے گرنز کی سیویلائزیشن پر پڑ جاتا ہے جسے وہ پتھر کے ملے سے ڈھک کر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن ہم دیکھ ستے ہیں کہ وہ سارے کریچر زندہ ہے اور گروٹ کا اپنا ہیرو مان بیٹھے ہیں اب بڑھتے ہیں تیسرے اپیسوڈ کی طرف جس کا نام گروٹ پرسیوٹ ہے جس میں ہمیں ایک لیکٹر سکویڈرن دکھایا جاتا ہے یعنی کہ گارڈین او دی گیلیکسی کا ہوم شپ اور وہاں پر گروٹ کی آگ کھلی ہے وہ بھی کافی ساری سپوکی نوائز کی وجہ سے جس کارن وہ پوری سپیشپ میں ان آوازوں کو ڈھون رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ ساتھ ہم یہ نوٹس کر سکتے ہیں کہ گروٹ چیزوں کو تو ڈھون رہا ہے لیکن اس کے آنس پاس پڑے ہوئے ایک لیکپیڈ فارم کو نوٹس نہیں کرتا اور کنٹینیسلی اس پور کی نوائز کو ڈھوننے لگتا ہے اور تھوڑے اور ڈھوننے پر اسے وہ وارٹر آبجیکٹ نظر آتا ہے جو گروٹ کے فارم میں بدل چکا ہے جسے دیکھ گروٹ کافی چڑ جاتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لیکویڈ ایک سپیش شفٹنگ ایلین ہے جس کا نام آئی بوبا ہے جس کے بعد ہم گروٹ اور اس کا سامنا ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں جس کارن گروٹ اسے دانس پیٹل کرتا ہے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سپیش شفٹنگ ایلین اس دانس میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ خود کے الگ الگ فارمز لینا شروع کرتا ہے اور ساتھ ہی گروٹ کو دانس سے کھانے بھی لگتا ہے جسے وہ بے وکوف بناتا ہوا سپیش شفٹ کے دور کے پاس لے جاتا ہے اور اسے سپیش شفٹ کے باہر فیٹ دیتا ہے جس کے بعد وہ اس کریچر کے وہاں سے جانے کا جشن مناتا ہے تو اب بات کریں فوت اپیسوڈ کی جس کا نام ہے گروٹ ایک سبات جسے اپیسوڈ میں ہم گروٹ کو ایک پلانٹ پر لینڈ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور لینڈ ہوتے ہی اسے ایک پڑل نظر آتا ہے جس کے اندر وہ ریلیکسنگ بات لینے کا سوچتا ہے جس کے ساتھ ساتھ اس کے آس پاس کے جتنی بھی آئی ہوئی چیزیں ہیں جیسے کہ کیڑے وہاں پر کچھ فروٹس کو ان پانی کے اندر دالتا ہے جس قارن پانی کا رنگ بدل جاتا ہے اور اس پڑل میں جب گروٹ انجوائی ہی کر رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہیں تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی باڈی پر کافی ساری لیفز اکھ کر ہے جسے دیکھ وہ پہلے تو کافی گھبرا جاتا ہے اور ساتھ ہی اسے چلنے میں بھی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے لیکن کہ وہ خود کو ریفلیکشن میں دیکھتا ہے تو اسے وہ ریفلیکشن کافی پسند آتا ہے جس قارن وہ خود کو اس لیف کو شیپ دیتا ہے جس قارن تھوڑی ہی سمیں بعد وہ لیف اس کی باڈی سے جھڑ جاتے ہیں اور ایسے ہی کر وہ پار بار خود کو الگ الگ شیپ زیرا ہوتا ہے جس قارن ہم اسے کے پاس میں بیٹھ ہی ہوئی ایک سکویرل جیسے کیچر کو دیکھ سکتے ہیں جس کا فیس برڈ سے کم نہیں دیکھ رہا جو ان ساری سیچویشن کے دوران سونی کی کوشش کر رہی ہے لیکن گروٹ کی ان ساری آوازوں کے قارن وہ کافی ڈسٹرب ہو گئی ہے اور جب گروٹ ایک پرنسس کا گیٹ اپ لیتا ہے تو وہ سکویرل کے لیے چرا کر اس کے کراؤن کو بکار دیتا ہے جس قارن اس کے پورے پتے جھڑ جاتے ہیں اور گروٹ کافی چھڑ کر واپس اس پٹل کی طرف بڑھتا ہے لیکن وہاں جانے پر اسے پتا چلتا ہے کہ اس میں تو ذرا بھی پانی نہیں بچا جس سے وہ اور چھڑ جاتا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں سے سکویرل کی باڈی کے فر کو نکال کر خود پر ڈریس اپ کر وہاں سے چلا جاتا ہے جس کی بات بڑی اس کے لانسٹ یعنی کہ ففت اپیسور کی طرف جس کا نام ہے میکنم اوپس جس سے اپیسور کی شروعات ہمیں پھر سے ایک لیکٹر کوئیڈرنس کو دکھا کر کی جاتی ہے یعنی کہ گارڈین او دی گیلیکسی کی سپیششپ کو جہاں پر ہم گروٹ کو دیکھ سکتے ہیں جو سٹار لارڈ کے بیک کے اندر سے ایک کامیٹ بک نکالتا ہے اور اس کی کچھ پیجز کو فار کر وہ راکر کی طرف جاتا ہے جس کی پورچ سے وہ تھوڑے سے بال کر کر سیدھا ڈریگ کے باتروم میں جاتا ہے جہاں وہ اس کی سوپ کو چراتا ہے اور ایسے ہی کافی ساری چیزیں جمع کر وہ اس پیش پر پینٹنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اسی کے ساتھ وہ ان کی سپیششپ کی اس پورے روم کو برباد کر دیتا ہے جس کے بعد وہ اس کی بنائی ہوئی پینٹنگ کو دیکھ کافی خوش ہوتا ہے اور اس پیششپ میں کافی بڑے گڑھے کو ڈک ٹیپ کی ملے سے ڈھکنے کی کوشش کرتا ہے اور جب راکر کی آگ کھلتی ہے تو وہ اس روم کو برباد دیت کافی شوق ہے جس کارن وہ گروٹ کو ڈھوننے کیلئے پہنچتا ہے لیکن وہاں جانے پر اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ساری بربادی اور کسی نے نہیں بلکہ گروٹ نے خود کی ہے جس کارن راکر اس پر کافی ناراض ہوتا ہے لیکن جیسے یہ گروٹ اسی اپنے بنائی ہوئے وہ پینٹنگ دکھاتا ہے جس میں ہم گروٹ اور اسی فیملی یعنی کہ گارڈین آف گیلکسی کو دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک آرٹس کتنی تباہی مچا سکتا ہے خاص کر کے اگر وہ گروٹ جیسا ہوا تو جسے دیں ایک راکٹ شانت ہو جاتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ وہ اس پر زیادہ ٹائم ناراض نہیں رہ سکتا لیکن اس روم میں چھوٹا سا اور ایکسپلوشن ہوتا ہے ختم ہوتا ہے جس بارے میں آپ سبھی کی کیا رائے بنتی ہے اسے لے کر آپ کجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو ساتھی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا منت بھولیے کہ باقی میں ملوں گی آپ کو پھر کسی موویز سیریز کی ریکیپ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ پوچھ راک مووی ایکسپلوشن کے باقی ویڈیوز کو انجوائی کیجئے تل دین بائی موسیقی